دیکھ رہے ہیں زی ایچ انٹرٹینمنٹ میں ہوں زیر ایمان ناظرین فلم کی ہسٹری ہم آپ کو بتا رہے ہیں 1969 سے آن ورڈ آگے اور جو نئے دیکھنے والے ہیں وہ ہماری پریویس جو وی لاغ تھی ویڈیو تھی وہ ڈسکرپشن میں دیکھ سکتے ہیں اور ہم پلی لسٹ کے اندر بھی دہ ہسٹری آف پاکستان سینما یا اس طرح کوئی نام رکھ کے اس میں یہ ویڈیو پلی لسٹ میں بھی جا کے ساری دیکھی جا سکتی ہیں جو پاکستان کے سینما کی ہسٹری ہے اس کے حوالے سے ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ کب کب کون کون سی فلم کان کان ریلیز ہوئی زیادہ ڈیٹیل ہم آپ کو اس لیے نہیں بتا پاتے کیونکہ ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے لیکن کوشش کرتے ہیں کہ اس کے بارے میں تھوڑی سی بریف ڈیٹیل ضرور پر آپ کو بتائی جائے بریفلی آپ کو ضرور بتایا جائے ہم نے جو پریویس ایپیسوڈ تھی اس میں آپ کو بتایا تھا کہ جو جو فلم میں ریلیز ہوئی تھی اس میں کچھ فلمیں ایسی بھی تھی جو ہمیں ایک دو نہیں ملی تھی وہ آگے جا کے مل گئی ہیں تو کچھ نے کمنٹس کی ایسے میں نے اسی ٹیم بتا دیا تھا کہ بعض دفعہ ریکارڈ کے اندر جو تاریخ کی ریلیز کی تاریخ لکھی ہوتی ہے وہ کچھ اور ہوتی ہے لیکن عملی طور پر وہ ریلیز تاخیر سے ہوئی ہوتی ہے یا کسی خاص شہر میں جس کا ہمارے پاس ریکارڈ ہے ہو سکتا ہے وہاں پہ تاخیر سے ریلیز ہوئی ہو اس کا بھی ہم آپ کو بتا دیں گے تو ہم شروع کر لیتے ہیں دی اور توفان سے آہ 1969 کے اگلی فلم 23 مئی کو آئی سنگیت سینما تھا جناب اس کا اور آہ اس میں آپ کو نغمہ اجاز رنگیلہ رانی منوزریف عدیب یہ ملے اور آپ کو یاد ہوگا نغمہ نے ہمیں بتایا تھا کہ ان کی فلم میں ہم نے رنگیلہ صاحب کی فلم میں کوئی کام کرنے کے لئے تیار نہیں تھا کیسے کام کیا تھا اور رنگیلہ صاحب کا گانا گا میرے من واگاتا جارے جانا ہے ہم کا دو تو یہ میں نے بلکہ کسی کا انٹرویو کیا تھا بلکہ ہی پڑھا تھا کہ ادلی کمار صاحب کو یہ جب یہ گانا لنڈن میں سنایا گیا تو انہوں نے سمجھا گیا یہ گانا مکیش کا ہے بارال دی اور توفان کا مقابلہ جیسے جانتے نہیں کے ساتھ کیسے ہوا تھا وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں اور اس کو کیسے مزاق اڑایا گیا تھا آگے ایک فلم ہے جو پیری پریویس اس میں میس ہوگی تھی وہ تھی تم ہی ہو محبوب میرے یہ 23 مہی کو ہی ریلیز ہوئی تھی ناز سینما رامل پنڈی میں وحیر مراد دیبا روزینہ اس کی کاس میں شامل تھے اور شباب کرانی صاحب مائی ناز ٹریکٹر اس کے ٹریکٹر میں شامل تھے ٹریکٹر تھے اس کے اور اگلی فلم تھی وریام نشات سینما پر آئی راجہ حفیظ اس کے ہدایت کار تھے صدیر سلونی حبیب سلمہ ممتاز مزد شایز کے ادھاکاروں میں شامل تھے اور ساتھ آپ کو دوسرا اشتیار نظر آ رہا ہوگا انیلا پانچوہ ہفتہ سجن پیارہ 23 ہفتہ عدیدہ شبستان پر لگی ہوئی ہے رن مرید آئی جناب ریلٹو سینما پر تیس مئی کو رن مرید کے اس میں نمی تھی اور بلکہ اس میں تیس مئی کو ریلیز ہوئی لیکن اس میں یہ لکھا ہوا کہ کون ایک فیصلہ کرے گا زنانیہ نے فیصلہ کرنا ہے کہ کون رن مرید ہے ٹھیک ہے خرشید چودی صاحب اس کے ڈریکٹر سے فردوس اکمل اور مرزا شایز کی کاس میں شامل تھے جیسے جانتے نہیں جیسے میں نے بھی آپ کو بتایا شبستان سن میں پر آئی اس سلیمان اس کے ڈریکٹر تھے یہ بھی 23 مئی کو آئی زیبا محمدی روزینہ اس کے ادھاکاروں میں شامل تھے اس سلیمان اس کے ڈریکٹر اور اتنی زبردست مطلب ہے جو ڈریکشن اور اتنا بڑا نام اتنے بڑے کاسٹ لیکن اس نے دیا اور طفان نئی کاسٹ تو نہیں نہیں کہہ سکتے لیکن نئے ڈریکٹر رنگیلا صاحب جن کو سب نے کہا تھا کہ تم پاگل ہو گئے انہوں نے فلم نائی تو اس کے ساتھ اس کو ریلیز کیا اور دیا اور طفان نے جیسے جانتے نہیں کو پچھار دیا باکس آفس پر وہ کیسے وہ بھی آپ کو دکھاتے آگے زندگی کتنی حسین ہے یہ آئی چھ جون کو ایمپیریل سنوہ زیبہ محمد علی علی علیہ السکرشی ابراہیم نفیز اس کے دکاروں میں شامل تھے ریاض بہاری اس کے ڈریکٹر تھے اگلی فلم تھی داستان نظیر علی اس کے ڈریکٹر تاج محل پر آئی اور غزالہ نظیر علی اور وزیر علی جو تھے دونوں بھائی تھے نظیر علی پھر بعد میں رتن کمار کے نام سے میں شروع اس میں رتن کمار یعنی نظیر علی بھی تھے غزالہ نظیر علی شکیل آلیہ نظیر علی کا نام انہوں دو دفعہ لکھا ہے رتن کمار ویسے ہیں یہ تو شیر جوان شیر جوان پنجابی فلم نولٹی چھے جون اکمل شیری مزر شاہ ایم لودی اس کے ڈریکٹر تھے یہ آئی اور اگلی فلم ہے بوزدل یہ بھی تھوڑی تخیر سے ریلیز ہوئی تھی پہلے آئی تھی پاکستان میں لیکن پنڈی میں یہ ناس سینما پر تیرہ جون کو ریلیز ہوئی دیبہ حبیب سابرہ سلطانہ اجاز تالیش سکلینز ریز ریز کے ڈریکٹر تھے ایک مخلص شہر کی کہانی ایک شفیق باپ کی داستان ایک سادت مند بیٹے کا فسانہ یعنی کہ یہ سارا کچھ جو ان مرد کے جو روپ ہوتے ہیں اس کے حوالے سے ہے لارلہ فلم جناب وحید مراد صاحب کی نولٹی سینما پر آئی سبیہ خانم سنتو اشب نم وحید مراد تلس صدیقی اس کے اداکاروں میں شامل اے ایچ صدیقی اس کے ڈریکٹر تھے یہ فلم کتنی چلتی رہی ہے ابھی آپ کو دکھاتے رہیں گے آگے دلاند سودے ریالٹو سینما پر تیرہ جون کو فردوس یہ بڑی کمیاب فلم ہے فردوس نغمہ اجاز اسد بخائری نگو جس کا قتل ہو گیا تھا کل کیا ہوگا فردوس کیا تو قتل عام ہوگا یا آگے نغمہ کی دھمال ہوگی ہے غالبا وہی فلم ہے جس میں فردوس اور نغمہ نغمہ نے ہمیں بتایا تھا کہ فردوس کی گانے زیادہ تھے لیکن نغمہ کی دھمال اس میں مشہور ہوگی تھی گھر دماد ایمپیریل سینما پر آئی اوڈین ایمپیریل اوڈین دو سینما راولپنڈی میں آئی مسعود ریزویس کے ڈریکٹر تھے دیبا کمال ترنم ننہ منورسید اس کے اداکاروں میں شامل تھے اور ایک فلم آئی ناجو یہ بھی پورے پاکستان میں جلدی آئی تھی لیکن ایمپیریل سینما میں یہ ریلیز ہوئی اور تھوڑی تاخیر کے ساتھ فردوس اجاز آلیہ رنگیلا منوہ زریف اس کے اداکاروں میں شامل تھے نائنٹین سکسٹی نائن کی فلمیں ہم آپ کو بتا رہے ہیں جبکہ ناجو کے ڈریکٹر جو تھے وہ قدیر غوری تھے بہو رانی میرے فیورٹ ڈریکٹر ایس ام یوسف جن کا ہم نے زندگی ایک سفر کا ابھی وہ بھی کیا تھا ریویو کونور سینما کراچی میں آئی زیبہ محمد علی ریحانہ صدیقی سائقہ اور قوی اس کے اداکاروں میں شامل تھے آگے آ جاتے ہیں جناب دلدار فلم نولڈی سینما پر آئی فردوس اجاز یوسف خان زمرد اس کے اداکاروں میں شامل تھے دلدار فلم جناب اور اس کے امین ملک اس کے ڈریکٹر تھے یہ بھی جون میں ریلیز ہوئی جون انیس سو انتر میں لنگوٹیا فلم گیارہ جولائی نشاد سینما راول پنڈی اسلم ایرانی اس کے ڈریکٹر نغمہ اس کے اداکاروں میں شامل تھے اسلم ایرانی صاحب نے نغمہ کو کافی رکھا اور یہاں پہ آپ کو اس جگہ لنگوٹیا کے اس اشتہار کے ساتھ آپ کو دیا اور طفان کا آٹھوہ ہفتہ نظر آ رہا ہے جبکہ بہو رانی شہبستان پر لگ چکی ہے جیسے جانتے نہیں شہبستان سے اتر چکی ہے اور بہو رانی کا بھی دوسرا ہفتہ چل رہا ہے اور لادلہ کا پانچوہ ہفتہ ہے یعنی کہ بہو رانی کو اترے بھی ایک ہفتہ ہو چکا ہے جبکہ دیا اور طفان جو سیم دن آئی تھی آٹھوہ ہفتے میں داخل ہو چکی ہے راول پنڈی میں ہیں فسانہ دل سنگیت سینما اٹھانہ جولائی دیبہ ندیم نیر سلطانہ درپن اور اس کے شباب کرانی اس کے ڈریکٹر فسانہ دل کراچی میں اوڈین سینما میں آئی اس کا بھی آپ کوش ٹیال نظر آ رہا ہے دیور طفان ناز میں یعنی کہ ناز کراچی میں نظر آ رہی ہے آپ کو بہورانی نظر آ رہی ہے کوہنور پر لڑلہ نظر آ رہی ہے ریوالوی پر بتیسوں ہفتہ ہے فسانہ دل کے اس اشتہار کے ساتھ ایک ہی سارے جگہ پہ اشتہار ہیں پہلے فسانہ دل کا انہیں آپ کو پرنڈی کا دکھایا اب ہم فسانہ دل کا کراچی کا دکھا رہے ہیں جس میں باقی فلموں کے بھی اشتہارات ہیں اور اس جگہ پر نوٹ کرنے والی بات یہ ہے دیا طفان گولڈ جبلی میں داخل ہونے والی ہے ہو چکی ہے بلکہ لیکن یہاں پہ جیسے جانتے نہیں کہا کوئی نام نشان بھی نہیں ہے اگلی فلم خون خونے نہاک رینو سینما پر آئی رانی صدیر آلیہ زینت جعفر بخاری اس کے ڈریکٹر تھے پنڈی میں یہ ناز سینما پر ریلیز ہوئی تھی ناظنین فلم جناب نشاد سینما پر آئی ندیم نشاد کراچی ندیم شبنم اس کے ڈریکٹر خالی خرشید اس کے ڈریکٹر ندیم شبنم اس کے ڈریکٹر میں شامل دیا اور طفان یہاں پر سنتالیس ہفتہ چل رہا ہے ناز پر کنگن فلم غالباً یہ سنگیتہ کی پہلی فلم ہے جبلی میں آٹھ اگست کو ریلیز ہوئی جبلی سینما کراچی میں رحمان سنگیتہ انور حسین اس کے ادھکاروں میں شامل ہدایت کا رحمان دیا اور طفان یہاں پر ناز پر پچاس ہفتہ چل رہا ہے اس یہ اشتہار میں سنتالیس ہی فلم جو ہے وہ اناڑی پرانی اناڑی ایک اناڑی کا ہم ریویو بھی دے چکے ہیں ندیم صاحب کی ہی فلم ہے یہ بھی لیکن اس میں ندیم صاحب کے ساتھ شبنم نہیں بلکہ شبانہ تھی مٹھو تھے اس میں اور اس میں مستفیز غالباً یہ احتشام کے جو بھائی ہیں وہ اس کے ڈریکٹر تھے آگے ایک ہی اشتہار میں آپ کو تین فلمیں نظر آئیں گی دلِ بیتاب شبستان سینما پندر آگستے ہمائیوں مرزا اس کے ڈریکٹر شمی مارا محمد علی رانی یوسف خان اس کے اداکاروں میں شامل تھے انیس سو انزتر کی فلمیں آپ کو دکھا رہے ہیں شیراندی جوڑی ہدایتکار اے ریاض کی سنگیت سینما پر آئی فردوس اجاز فرید فریدہ اور شائدہ اس کے اداکاروں میں شامل ہیں اور لچھی فلم بھی اسی اخبار میں آپ کو نظر آ رہی ہے تاج محل پر فردوس ہیں دوبارہ سے فردوس اجاز سلمہ ممتاز نگو سائی کا بائی سگست سے یہ فلم آئی اور اندلیب فلم آپ کو نظر آ رہی ہے کراچی ریوالوی سانما انتیس اگست فریدہ احمد اس کے ڈریکٹر وحید مراد شبنم مستوک رشیہ علیہ اس کے اداکاروں میں شامل اور اندلیب کے اوپر بھی ہم ناظرین بنا چکے ہیں کچھ لوگ روٹ کر بھی لگتے ہیں کتنے پیارے زبدست گانا تھا اس کے پر بھی ہم رویو بنا چکے ہیں میرے ارمان میرے سپنے عزیز ورمان اس کے ڈریکٹر ایروز عظیم سجاتہ غالباً یہ بنگلہ دیش کی لگ رہی ہے ایروز انما پر آئی اور یہ اس کے ڈریکٹر ہیں چودویں صدی یہ آئی جناب جبلی سانما انتیس اگست دیبا کمال اسلم پرویز الاودین اہم وغیرہ اس میں شامل ہیں تو اس میں کچھ آپ کو دو فلمیں ہم نے آپ کو دکھائی ایک پیاسہ بھی تھی پیاسہ کا ہم تذکر کرنا شاید بھول گئے ہیں وہ بھی آئی پیاسہ فلم جو تھی وہ ناس سانما پر آئی یہ بھی تھوڑی تخیر کے ساتھ آئی تھی لیکن ہم تھوڑا پیشے چلے گئے ہیں ہم جولائی اگست تک پہنچ چکے تھے لیکن یہ دو فلم ہیں کیونکہ میں مس کر گیا تھا اس لیے میں آپ کو دکھا رہا ہوں پیاسہ فلم جو تھی وہ آئی جناب دو مئی کو ناس سانما میں چندہ رحمان عظیم اس کے ادھاکاروں میں شامل این سلیمان این اسلام اس کے اٹریکٹر تھے بھائیان دی جوڑی خلیفہ سعید نو مئی کو آئی ریالٹو سانما راول پنڈی میں سلونی اجاز علیہ السکشمیری سلطان راہی جو تھے وہ اس کے اس میں شامل تھے اور اس میں آپ کو لکھا بھائیان دی جوڑی میں اشارے بھی اور نظارے بھی آگے آپ کو سمجھیں کہڑے اشارے تھے کہڑے نظارے تو ناظرین یہ ہم نے کچھ فلمیں آپ کو بتائیں آلموسٹ آدھی سے زیادہ ہو چکی ہیں ایک سوٹھارہ ہی تھی مہینے آدھی سے زیادہ ہو چکے ہیں اگست میں ہم پہنچ چکے ہیں تو آپ دیکھ لیجئے کہ ایک ایک دن میں تین تر فلمیں ریلیز ہوتی تھی ایک ایک جمعہ کو یہ بھی دن تھے کبھی پاکستان کے فلم ڈسٹری کے اوپر اور کوئی جمعہ خالی شاہی دی جاتا تھا اگر کوئی خالی چلا جاتا تھا تو اگلے جو میں کو پھر دو دو تین تر فلمیں ریلیز ہوا کرتی تھی ناظرین یہ سلسلہ جاری رہے گا آج کے لیے اتنی اجازت دیجئے اللہ حافظ